اچھے آدھی آبادی کے اس درد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اصل میں ہم کو پورا کرتی ہے لیکن استیتی کئی سالوں سے جس کی تس بنی ہوئی ہے اور بہت شنسار ہے پورا دیش کہ رہ رہ کر یہی باتیں یہی سوال ہم اور آپ پوچھتے ہیں کہ یہ آدھی آبادی کب آزادی کے ساتھ خود کو سرکشت محسوس کرے گی میرے ساتھ بہت خاص میں ہمانوں کو خاص پینل جوڑ رہے ہیں تاروخ میں آپ کے گھراتا ہوں میرے ساتھ شمنم خان جوڑ رہی ہیں ساماجی کاری کرتا ہے بہت بے واقعی سے اپنی بات رکھتی ہیں شمنم سواگت آپ کا انیدہ ڈاغر میرے ساتھ جوڑ رہی ہیں پروگریسیف کسان ہے لیکن محلاؤں کے اس درد کو بخوبی سمجھتی ہیں میرے ساتھ جوڑ رہی ہیں ریکہ آگروال ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ میں اور بتائیں گی کہ آج کنوکشن ریٹ میں آخر کیوں کمی ہے میرے ساتھ نیہاری کا جوڑ رہی ہیں سٹوڈنٹ ہیں دن رات اس طرح کی دکتوں کا وہ سامنا کرتی ہیں ان کے انبہو کو بھی آج جانیں گے نیہاری کا سواگت آپ کا سب سے پہلے شمنم آپ کے پاس آنا چاہتا ہوا کیا وجہ ہے کہ یہ تصویر بدلتی نہیں بلکہ بدلنا تو چھوڑیے یہ اور ویبھتس اور وکرت اور خراب اور بھدی ہوتی جا رہی ہے اور شمنو آپ تو کہتی ہیں نا کہ میں سلنا نہیں جانتی میں ادھرنا بھی جانتی ہوں یہ مہلائیں ادھرنا سیکھیں گی کب نہیں مہلائیں تو گنشام جی ادھرنا جانتی ہیں لیکن جب ایک لڑکی کو اس طریقے سے پرائیجت کر کے اس کا بلاتکار کیا جاتا ہے پرائیجت کر کے چار لوگ اس کے ہاتھ پکڑتے ہیں پاؤں پکڑتے ہیں اس طریقے کی چیزوں کو انجام دیا جاتا ہے تو لڑکی کیا کسی آدمی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا تو بے بس ہو جاتا ہے بات اس کی نہیں ہے کہ لڑکیاں کیا جانتی ہیں بات اس کی ہے کہ دیش کے پرش کیا جانتے ہیں دیش کے پرشوں کو ہم نے کیا سکھا رکھا ہے آپ نے ہم نے لڑکیوں کا ایک ہی بس روپ جو ان کے دماغ میں بسایا ہے لڑکیاں means گھر میں رہیں گی وہ بہت سوفٹ ہوتی ہیں اور میں مافی کے ساتھ کہہ رہی ہوں صرف ان کو گھر کی سجانے کی وستو وہ گہنے پہنے اس کے لیے اور بستر تک کے لیے بس یہ ہی ہم نے سکھایا اور وہ یہ ورشوں پرانی بات ہے یہ کوئی میں اپنے دینایا ہے یہ چاہم جا رہی ہے نا کرتیمان بھی گھڑ رہی ہے وہ کون محلہ ہے یہ لڑکیوں کی اپنی شمتہ ہے نا گنشام جی آپ ہمیشہ لڑکیوں کی شمتہ پر سوال اٹھاتے ہیں کہ لڑکیاں یہ کر رہی ہیں لڑکیاں تو کر رہی ہیں یہ آپ کی ہماری ہمت ہے ہم بہنیں بیٹھ کر جو طاقت کے ساتھ باہر آتے نکلتے اور بھی بہنوں کے لیے کام کرتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کا بھی کام کرتے ہیں پر پرشوں کو کب سدھاریں گیا پرشوں کو سدھارنے کا کوئی کام نہیں ہے کبھی میں نے کسی بھی نیتا کے موہ سے نہیں سنا لڑکی کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹ جائے تو یہ پوچھا جائے گا وہ کتنے بجے گئی تھی کیوں گئی تھی کون کون ان کے گھر میں ہے پریوار میں وہ وہاں سونے کیوں چلی گئی وہ وہاں بیٹھنے کیوں چلی گئی کیا ایک پرنسپل سے سوال اٹھانا نہیں بنتا تھا